اسلام علیکم ناظرین آج کے وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کلوش اسمان کے بولم 134 کے ٹریلر 2 کے بارے میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کلوش اسمان کے دو ٹریلرز ایک دن جاری کر دیا گئے ہیں پہلا ٹریلر امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھ چکے ہوں گے اب ہم بات کریں گے ٹریلر 2 کے بارے میں ٹریلر 2 کا آغاز لیپکے کلے کے سیند سے ہوتا ہے جہاں پہ اسمان صاحب اور صدار یاکوب آمنے سامنے ہوتے ہیں یاکوب میں ہر طرح کے کھیل کھیل رہے ہیں پھر صدار یاکوب اسمان صاحب سے کہتا ہے ہم آپ کو غازی سمجھتے ہیں اسمان صاحب کی آواز مزید گھنچتی ہے یاکوب میں کھیل کھیلتا ہے اور بغیر کسی کو بتائی کھیلتا ہے اسی لمحے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اسمان صاحب لیپکے کلے سے جانے لگتے ہیں تو اسمان صاحب یہ سن کر اسمان صاحب بھی چونگ جاتے ہیں ناظرین اس کے بات کے منظر میں ہم بران کو دیکھتے ہیں جو کچھ نکاب پوشو کے اتے چڑھ جاتا ہے اور نکاب پوشو سے بری طرح زخمی کر دیتے ہیں ان میں سے ایک شخص کی آواز گنجتی ہے ہم اسمان کے سب سے برو سے مند آدمی کو اسی کے محل میں ماریں گے اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ زخموں سے چور بران ایک نکاب پوشو کے سامنے گھٹنوں کے بل پڑا ہوتا ہے اور وہ شخص بران کو مارنے کے لیے تلوار فضا میں بلند کر دیتا ہے ادھر جنگل میں اسمان صاحب بازندینیوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں ویشی بھی اسمان صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں لڑائی کے اختتام پر بچائے جانے والا شخص اسمان صاحب سے کہتا ہے اسمان صاحب شکر ہے کہ آپ آگئے ہم تاجروں کو بچانے کے لیے آپ آگئے اس کے بعد کے منظر میں ہم دیکھتے ہیں سادت خاتون اپنی ملازمہ کے ساتھ قبلے کے مرکزی دروازے سے جاری ہوتی ہے اسے دیکھتے ہوئے ملون خاتون کہتی ہیں میں اس سادت کے لیے ایک ایسا کھیل رچاؤں گی کہ وہ یاد رکھی گی ادھر جنگل میں اسمان صاحب تاجر کے بیس میں موجود شخص سے کہتے ہیں اب آپ اپنا کاروائی یعنی شہر کے جانب لے چلیں ناظرین اس تاجر کے ساتھ دو کم عمر بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور اس نے انہیں اس طرح سے گلے لگایا ہوتا ہے جیسے وہ اس کی اولاد ہو اسمان صاحب مزید کہتے ہیں اور اس کے بعد آپ میرے محل میں آئیں اسمان صاحب کے چلے جانے کے بعد وہ شخص تلوار میان میں ڈالتے ہوئے غصے سے کہتا ہے میں آؤں گا اسمان میں آؤں گا اس کے یہ کہتے ساتھی دونوں بچے ٹوپیوں تار کر پھینک دیتے ہیں ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منگولو کے لباس میں ملبوس کچھ لوگوں نے آگ والے تیر محمد کی جانب پتانے ہوتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک سپاہی آگ والا تیر بارود میں چھوڑ دیتا ہے تیر کے بارود میں لگتے ساتھی ایک زوردار دماغہ ہوتا ہے اور ہر طرف آگ ہی آگ پھیل جاتی ہے محمد کے بہت سارے سپائی بیس کے نشانب بن جاتے ہیں ادھر اورحان اسمان صاحب سے کہتا ہے خزانہ لے لیا حضور لیکن محمد کو مار کیا اس آواز کے ساتھ ہی ہم جنگل میں محمد کو دیکھتے ہیں جو اندے مو زمین پر پڑا ہوتا ہے اورحان کے بات سن کر اسمان صاحب چونگ جاتے ہیں ٹریلر کے آخری منظر میں سردار یاکوب چلاتے ہوئے اسمان صاحب سے کہتا ہے آخری بار پوچھتا ہوں کہ بتاؤ میرے ساتھ ہو یا میرے پیچھیں اس پر اسمان صاحب جواب دینے کے بجائے آنکھیں نکال نکال کر سردار یاکوب کو دیکھتے ہیں اور ناظرین اس کے ساتھ یہ ٹریلر کمپلیٹ ہوتا ہے اس سیزن میں آنے والی اب تک تمام اپسوڈز میں سب سے زیادہ دمدار ٹریلر یہ دیکھنے کو ملا ہے کیا ناظرین بران بچ پائے گا کیا منگول دوبارہ سے آ چکے ہیں بران کو مارنے والی نکال پوچھ کون ہے وہ تاجر کے بیس میں موجود شخص کون ہے محمد کو کیسے مارا گیا ہے بہت سے سوالات اس ٹریلر نے کھڑے کر دیئے ہیں مگر شاید کہ منگول نہیں ہیں یہ ساری جنگ ایک خزانے کے پیچھے ہے اور اس خزانے کے پیچھے شاید ارہان ہی ہوا ہو مگر ناظرین جو سب سے بڑا سوال ہے وہ بران کے بارے میں ہیں آپ بھی اپنی قیمت رہے کے اظہار کومنٹ باکس میں کیجئے گا ہم آپ کے کومنٹس کا انتظار کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں